السلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹو مائی چینل فورٹی وان فرنس میری دعا ہے کہ آپ جہاں کا حیثی بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں ہائریت سے ہوں آفیت سے ہوں اچھا دو کمپنیاں ہیں ایک دبائی میں ہے جس میں بہت بڑی ہائرنگ ہو رہی ہے اور دوسری جو کمپنی ہے سارجہ میں ہے اس میں بھی واقعی انٹریویز ہیں اور اس میں ڈرائیور انسٹرکٹر چاہیے جو اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویو وان کے نام سے کمپنی ہے اور اس میں بہت بڑی ہائرنگ ہو رہی ہے اس میں بس ڈرائیور چاہیے اس میں ویلڈر چاہیے اس میں فور کلپ آف ریڈر چاہیے اس میں کلینر چاہیے اس میں لیشر چاہیے لیشر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پوڈ پر ہیلپ کر رہی ہوتے ہیں لیکن پوڈ پر بندرگاہ پر ہیلپ کرتے رہتے ہیں اور اس میں جو ہے ٹیلی کلرکس چاہیے ٹیلی کلرکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیگز ہوتے ہیں یا جو کارٹونز ہوتے ہیں ان کو گنتے رہتے ہیں اور بھی ان کے ڈیفرنٹ رائب کے کام ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہائریں گے اس کمپنی میں جس میں ایج اور جو ہے ایکسپیرینس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ دوبائی میں ہے کروز ٹرمینل ون میں جو ہے سوری کروز ٹرمینل تری میں واکن انٹریوز ہیں اور یہ ہے نو تاریخ نو نومبر کو واکن انٹریوز چل رہی ہیں اور لوکیشن وغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس پر کلائنٹ ریکوائیمنٹس انہوں نے یہ دیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شارجہ میں ہے اس میں ڈرائیور انسٹرکٹر چاہیے اور اس میں فریشر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دوبائی کا لائیسنس ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اچھی بات ہے اگر آپ ڈرائیور انسٹرکٹر بھر جائے ڈرائیور انسٹرکٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں تو آپ کے لئے ایک اچھی بات ہے تو آپ چلتے ہیں سکرین کی طرف سکرین کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یو ای میں ہیں سعودی ایرے بھی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ آن لائن شوپنگ کرتے ہیں نون کمپنی سے تو آپ ہمارا ایف او فائی اس کو دس پرسنٹ کم یعنی کی چیز دیں گے ڈسکاؤنٹ پر دیں گے مثال کے طور پر اگر آپ سو درہم کی کوئی چیز ہریتے ہیں تو آپ کو نبے درہم میں ملے گی اور اگر آپ ہزار کی چیز ہریتے ہیں تو آپ کو نو سو میں ملے گی اس طرح دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہمارے فلورنس کو ملتا جائے گا اگر آپ ہمارا یہ کوڈ یوز کرتے ہیں ایف او فائی آن لائن کوئی بھی چیز ہریتنے کے لئے امارات میں سعودی عربی میں تو آپ چلتے ہیں کمپنیز کی طرف کہ اس میں کیا ریفائنڈمنس ہے ایج کیا ہے تو چلتے ہیں سکرینگ کی طرف تو فرنج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویون کے نام سے کمپنی ہے واکن انٹریویز ہیں ترز ڈے نو نومبر کو واکن انٹریویز ہے نائن نومبر کو اور ٹائمنگ جو دیا گیا ہے آٹھ سے لے کر چار بجے تک اچھا خاصا ٹائم ہے لوکیشن جو ہے جو کروز ٹرمنل 3 مینہ راشد دبائی میں ہے اس کے واقعے نٹریویز چل رہی ہیں اور اس میں ہیوی بس ڈرائیورز چاہیے بہت زیادہ تعداد میں ریسنٹلی میں میں نے ویڈیو بنائی تھی تو لوگوں کو جو مل گئی تھی مجھے ویڈس اپ پہ انہوں نے بتا دیا تھا اور دو سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے بس ڈرائیور کے لئے اور ایج جو آیا ہے آپ کی چالیس سے کم ہونی چاہیے چالیس ہی زیادہ ہو تو نہ جائیں فور کے پپریٹر چاہیے ایک سال کا ایکسپیرنس چاہیے اور چالیس ایج جو ہے اس سے زیادہ نہ ہو چالیس سے کم ہو تو بہتر آئے گا اور ویلڈر چاہیے فیبریکیٹر چاہیے اور اس میں کے ساتھ سیٹیفائیڈ ویلڈر تری جی فور جی سکس جی این ایم ای آئی جی آپ کے جتنے بھی سیٹیفیکیٹ ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے ایج جو ہے اس کا بھی چالیس سے کم ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے میل کلینر چاہیے ایک سال کا ایکسپیرنس آپ کا ہونا چاہیے میل کلینر میں اور ایج جو ہے پینتی سے کم ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ سکیریٹی گارڈ چاہیے ویلڈر سیرس لائسنس آپ کے ساتھ ہونا چاہیے منیم ہائٹ جو ہے ایک سو تریتر سنٹی میٹر نورملی ہی سکیریٹی کو ہوتی ہے آپ کے ہائٹ ہونی چاہیے اور ایج جو ہے پچیس سے پینتیس کے درمیان ہونی چاہیے پچیس سے کم نہ ہو اور پینتیس سے زیادہ نہ ہو لیشر چاہیے سی پورٹس ہیلپرس ہی ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا اور فیزیکل فٹنس is required ہے یہ تھوڑا ہارڈ کام ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو فیزیکلی فٹ ہونا چاہیے ایج جو ہے پینتیس سال سے زیادہ نہ ہو اور اس کے بعد لینڈسکیپ ٹیکنیشن چاہیے ایک سال کا ایکسپیرنس چاہیے اور ایج جو ہے چالیس سال سے زیادہ نہ ہو اور میپ ٹیکنیشن چاہیے میپ جو ہے میکنیکل الیکٹرکل پلمبر ٹیکنیشن چاہیے زیادہ تعداد میں چاہیے دو سال کا ایکسپیرنس چاہیے فیسیلی منیجمنٹ میں کمیونکیشن سکلز آپ کے اچھی ہوں آپ کو انگلش آنی چاہیے اور میل ٹیلی کلرک ہوتے ہیں ان کا بھی نورملی بوکس و غیرہ جو ہوتے ہیں یہ بیگز ہوتے ہیں اس کو کاؤنٹ کرنا مختلف کام ہوتے ہیں اس کا بھی دو سال کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے ایجمنسٹریشن میں کمیونکیشن سکلز آپ کو انگلش آنی چاہیے اور میم ایس ایکسل سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے لازم سی بات ہے جو چیزیں آپ کاؤنٹ کریں گے آپ سے امان آئے گا اس کو آپ کاؤنٹ کر کے ایکسل میں انسٹال کریں گے دوسری جو کمپنی ہے اس میں سارجا میں ہے اور اس میں واقع انٹریوز چل رہی ہیں فور فریشر اینڈ ایکسپیرنس لائٹ ویکل ڈرائونگ سٹرکٹرز کیلئے اگر آپ فریشر ہیں یا ایکسپیرنس ہیں تو اس میں آپ کا ہو سکتا ہے انٹریوز جو ہے ڈیٹس ہیں نومبر سیونتھ اینٹ کو ہے ٹیوز ڈی وینز ڈے کو یہ واقع انٹریوز چل رہی ہیں ساتھ اور آٹھ تاریخ کوئی انٹریوز ہوں گی اور انٹریوز ٹائمنگ جو ہے سبح نو بجے سے لے کر چار بجے تک ہے اچھا خاصا ٹائم ہے انٹریوز لوکیشن ایکو ڈرائیف شارجہ آفیس ترڈ فلور ریجز بلڈنگ بہائنڈ میگا مول اس کا لوکیشن میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جوب لوکیشن جو ہوگی آپ کی دبائی میں ہوگی کام دبائی میں ہوگا دبائی انڈرسٹرز سٹی دی آئی سی میں ہوگا فریشر لائٹ ویکل ڈرائیور انسٹرکٹر ریکوائرمنٹس جو ہیں ویلیڈ لائٹ ویکل لائسنس آپ کا ہونا چاہیے مینوال ہوئے اور ایشوڈ بائی دبائی میں نے مم تین سال کے ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے دبائی سے جو ایشو کیا گیا لائسنس ہو وہ ہی چلے گا میں نے مم ایڈیوکیشنل کلیفیکیشن آف ہائر سیکنڈری آپ کے بارویز کلیفیکیشن ہونی چاہیے ایڈیوکیشنل سیٹفیکیٹ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے موافع سے موافع منسٹری آف لیبر منسٹری آف فوریجن آفیرس کے لیے ایمیڈیٹ ایویلیبیلیٹی تو جوین گوئیڈ ڈرائیونگ ان ٹیکنیکل سکلز ہونے چاہیے پروفیشنل ان انگلیش کمیونکیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ جو اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ پچیسے چلیس سال کے درمیان ہو پچیسے کام نہ ہو اور چالیس سے زیادہ نہ ہو بینیفیٹس تین ہزار سیلری دے رہے ہیں انسینٹیوز دے رہے ہیں اور ٹائم دے رہے ہیں ویزا انشورنز انوال پر لیو دے رہے ہیں اور ایر ٹیکٹ دے رہے ہیں ایکسپیننس لائٹ ویکل ڈرائیور وہ جو پہلے جو تھی ریکوائیمنٹس جو فریشر کیلی تھی ہے اب جو ایکسپیننس ہے جن کا ایکسپیننس ہو چکا ہے ریکوائیمنٹس ان کے پاس مست ہول ایویل انسٹرکٹر پرمیٹ ایشوڈ بائی دوبائی آر ٹائی مینوال ٹرانسومیشن اچھا یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو ایکسپیننس ہے ان کے پاس جو مینوال ٹرانسومیشن ایک پرمیٹ ہوتا ہے انسٹرکٹر پرمیٹ ہوتا ہے جو آر ٹائی کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے 6 months of experiences as a driver instructor in Dubai یعنی کم سے کم 6 months کا آپ کا experience ہونے چاہیے driver instructor کے گئے تو اور اس میں بھی educational qualification باروی کم آنگا کہ educational certificate attested ہونے چاہیے محافظ ہے good passing percentage ہونے چاہیے آپ کے age limit 50 کر دیا گیا ہے اور جو ہے benefits ہیں 3850 آپ کی سیر رہی ہوگی یعنی کہ آپ کا experience زیادہ ہے age limit اس میں 50 سے زیادہ نہ ہو 40 سے 45 40 49 50 سے زیادہ نہ ہو اور اس میں آپ کی سیلری 3850 دی گئی ہے incentives ہے hour time ہے visa ہے insurance ہے annual paid leave ہے air ticket ہے join us and promoting safe and skilled driving in Dubai walking with your qualifications and your could walk is a part of our team تو یہ ساری details میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کر دی جو experience ہیں اور un-experience جو ہے ان کا الگ میں آ رہے ہیں ان کا الگ سیلری ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں انٹریوی دے سکتے ہیں location میں میں آپ کو آپ کے ساتھ share کر دوں گا description میں آپ چیک کر سکتے ہیں facebook پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ان پر link مل جائے گا تو فرنج جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا دونوں کے locations timing آپ کو معلوم ہو گئی requirements بھی آپ کو بتا دی گئی ہیں age کبھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا اگر age میں کمی ہے تو نہ جائیں اور age زیادہ ہے تو بھی نہ جائیں کیونکہ بعد میں آپ لوگ ایسی پیسے ضائع کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے document پورے لے کر جائیں اپنے cv ہو گئے passport photocopy visa photocopy جتنے بھی آپ کے license وارہ اور کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ background والے picture بھی ہو اور color photocopy بہتر ہوگا clear cut ہوگا اپنے cv کے ساتھ attach کر کے لے جائیں اگر آپ پہلے cv دے دیں اگر اپنے ساتھ جو ہے ان کو دے دیں اور دوسری بات ہے انٹری کے لیے اگر آپ ڈن رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے ویڈیوز بنا کر رکھی ہیں وہ آپ دیکھ لیں تاکہ experience ہو جائے گا جب آپ انٹری کے لیے جائیں گے ملے ہم کسی طرح بھی ہم کو جو ملے تو یہ کسی طرح کا جانس ہوتا ہے آپ کو ویڈیو میں ملے گا اگر آپ ویڈ کرتے ہیں کہ آپ بیجتے جائیں تو پھر وہ جواب ملے نہ ملے تو لنبی لنبا پروسس چل جائے گا تو ویڈیوز میں آپ کا لکھ سکتا ہے تو اس کو ہمارے چینل کی طرف گائیڈ کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے جو ویڈیو کو لائک کریں اسے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بوس ملتا ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ کا دل چاہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے